آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے کرپشن میں ملوث پاک فوج کے گیارہ افسران کو برخواست کر دیا گیا ہے یہ کہنا ہے ذرائق آپ کو بتائیں کہ پاک فوج کے سربراہ جنرل رائے شریف کے بدنوانی کے خاتمے کے حوالے سے بیان کے بعد آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کرپشن میں ملوث پاک فوج کے گیارہ افسران برخواست کر دیا گیا ہے لئیک اور رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے اس خبر کے بارے میں لیک آگاہ کیجئے گا اس بارے میں آج یہ آرمی چیف جنرل رائل شریف نے جو بھی سازہ ترین بیان دیا تھا کہ کرپشن کا خاتمہ ستبر کیا جائے گا تو اس کے لیے انہوں نے اس سلسلے میں جو اقدام اٹھایا ہے مسائل اقدام اٹھاتے ہوئے گھر سے یہ کام شروع کیا ہے اور یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہے کہ گیارہ سینئر لیول کے جو افسران ہیں پاک پوجھ کے ان کو کرپشن کے الزامات ثابت ہونے پر ان کی اپنے لازمتوں سے پرخواست کر دیا گیا ہے یہاں جو اطلاعات ہمارے سامنے مختلف رائے سے پہنچی ہیں ان میں انٹھائی سینئر لیول کے آفیسرز شامل ہیں جن میں میٹر جنرل بھی شامل ہیں اور پانچ پرگیڈیوز کے نام سامنے آ رہے ہیں اس کے علاوہ ایک کرنل اور تین لیفٹین کرنل بھی شامل ہیں جو مختلف عوضوں پر اور مختلف ذمہ داریان جام دے رہے تھے ان کے خلاف تمام کاروائی کی گئی اور کرپشن کے الزامات ثابت ہونے کے بعد ان کو ملازمت سے برخواست کیا گیا ہے اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ بعض آفیسرز سے جو کرپشن کے حوالے سے انہوں نے رقم اٹھکی کی تھی جو ان کے پاس فوائد پہنچے تھے وہ بھی واپس دیئے گئے ہیں اور ابھی مختلف ذراعہ سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ان تمام افسران کے خلاف جو آرمی ایکٹ کے تحت باز آفتہ کارنلی گاروائی کی جائے گی اور انہیں قراروائی کی صدای بھی دی جائے گی ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا لیکو رحمان ہمیں تفصیلاً اپ ڈیٹ کر رہی ہیں آپ کو بتائیں جنرل آہ شریف نے فوش کے سگنل رینجمنٹ سینٹر کوہٹ کا دورہ کیا تھا اور اس سے موقع پر خطاب میں انہوں نے کہنا تھا کہ ملک میں دہشتگردی کی خاتمے کے ساتھ ساتھ بدونوانی کو ختم کیے بغیر ملک امن استحقام نہیں ہو سکتا اور مسلح فوج ہر سطح پر اتصاب کو ممکن بنانے کے لیے اقدامات کی حمایت کرے گی کرپشن میں ملوث پاک فوج کے اب گیارہ افسران کو برخواست کر دیا گیا ہے جن کے خلاف آرمیہ کے تحت کاروائی کی جائے گی کرپشن میں ملوث پاک فوج کے گیارہ افسران برخواست کر دیا گیا ہیں برخواست کے جانے والوں میں ایک میجر جنرل اور پانچ برگیڈیر بھی شامل ہیں